سانیہ موڈلڈون سانیہ موڈلڈون کوئی زلی انتظامیہ کا یا ٹی ایم او کوئی آتے پولیس آگئی ہے اور بھاری نفری وہ وہاں پہ پہنچی ہے تو ہم وہاں پہ پہنچے جب تو سندو صاحب وہ اپنے شرٹ کا کالر ایسے اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ پولیس سے بڑی بدماش کوئی نہیں ہے اس طرح کہ وہ فکرے پیڈ والے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ان کا اعتبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا ہماری جو لائف سورس ہمارا ہوتا ہے ڈی ایس این جی ہم نے وہاں پہ الائن کی دنیا ٹی وی کی تو ایک دم سے ایک زوردار سی آوازیں آنی شروع ہوئیں پتھراؤ شروع ہو گیا اب ہمیں تو اپنی گاڑی اور اپنی جان عزیز تھی تو ہم نے ویسے ہی تمام جو ایک دو لوگ اور بھی میڈیا سے تھے انہوں نے اپنی ڈی ایس این جی جو ہے وہ الائن تھی تو اسی طرح سے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا جب ہم ایک دفعہ سائیڈ پہ آئے تو اس کے بعد شیلنگ ہو گئی پھر پتھراؤں بھی ہوتا رہا پھر آپ ایک سیف مقام سے فوٹیج وغیرہ ہم لیتے رہے پھر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ مقابلہ رکا بھی پھر دوبارہ مذاکرات کی طرف آیا لیکن پولیس کا جو ایک رویہ تھا کہ پولیس کے اندر وہ نرمی نہیں تھی اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر پولیس اہل کار کوئی کانس ٹیبل یا کوئی ساب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کے لیول پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو جو سینئر آفیسر ہوتا ہے ہمیشہ اس کو معاملے کو رفع دفع کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو وہاں پہ سینئر آفیسر تھے ان کی جانب سے رویہ نرم نہیں ہوا تو یہ کشیدگی بڑھتی گئی اور صبح چھے بج گئے اور جب یہ صبح ہوئی تو اس وقت جب مزید نفری بلوائی گئی تو کچھ سینئر لوگ فاتسہ وہاں پہ آئے جو سب سے بڑے لاہور کے سینئر تھے انہیں میں نے فون کال کیا کہ یہاں پہ بڑی حالات جو ہے سب سے بڑے پولیس کی طرف سے پولیس کی طرف سے اس وقت کے سی سی پہ لاہور تو میں نے ان کو فون کال کی ایک عام شہری ہونے کی ناتے کہ یہاں پہ کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے اور پولیس جو جس طرح کی تیاریاں کری یہ کال آپ نے تقریباً اس واقعے کو شروع ہوتے اب پتھراؤ ہو رہا ہے اور ساتھ فائرنگ ہو رہی ہے نہیں یہ ابھی پتھراؤ رکا ہوا تھا رکا ہوا تھا لیکن تیاری ہو رہی تھی کہ گولی اب چلے گی ابھی فائر نہیں ہوا فائر نہیں ہوا تو عام اطلاع دی سی سی پیو سی سی پیو اس وقت کے تھے چوزی شفیق صاحب تو ان کو میں نے کال کی ان کو میں نے بتایا کہ یہاں پہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہو گیا اور کیا وجہ ہے کہ پولیس کیا کرنا چاہتی ہے انہوں نے پولیس کے ساتھ زیادتی کی ہے نہیں اس وقت تک کتنے پولیس والے زخمی تھے پتھراؤں کی وجہ سے اس وقت تک معمولی زخمی تھے اس وقت تک پیڑ کے پولیس والے تو بہت بعد میں زخمی ہوئے نا پولیس والوں کی تو چوزی شفیق صاحب نے یہ بھی پریس کانفرس کر دی تھی کہ کچھ شہید ہو گئے ہیں جو بات ہی ثابت نہ ہو سکی اس پہ بھی کسی کو سزا نہیں ملی کہ اتنی ڈسپلن فورس کے انہوں نے پریس کانفرس کر دی دوپیر میں کہ ہمارے کچھ جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن کوئی بندہ شہید نہیں ہوا تھا ان کا تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے سی سی پیو سے آپ کی کتنی دیر بات ہو سکی ہے سیریس زخمی بھی نہیں ہوا سیریس زخمی بھی کوئی نہیں ہوا وہاں پہ فاتح صاحب جب کچھ دیر آپ کی سی سی پیو سے بات ہوئی کوئی ایک ڈیڈ منٹ کی بات ہوئی ان کو موبائل فون پہ میں نے کال کی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بدماشی جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی اس کے بعد مجھے بھی آگے سے جواب مل گیا میں بھی بڑا ان کا جواب سن کے بڑا مایوس تھا ہوا میں نے کہا یہ تو حالات کچھ اس طرح کیا ہے پھر اس وقت کے فاتح صاحب ایس پی سیکیورٹی تھے سلمان علی خان وہ اور اس وقت کے ڈی اے جی تھے رانہ عبدالجبار صاحب دونوں وہاں ایک سائیڈ پہ کھڑے سگرٹ پی رہے ہیں تو میں ان کے پاس گیا تو ان کو رانہ صاحب کو میں نے کہا کہ رانہ صاحب یہ معاملہ کیا ہے تو انہوں نے اس سے تلخ جواب مجھے سی سی پیو سے تلخ جواب مجھے دیا تو پھر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ کنارہ کشی اختیار کی جائے کیونکہ یہ تو کسی اور ارادے سے وہاں پہ آیا ہے پھر وہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فائر تو اوپر سے ہوا ہے وہاں پہ سانیہ مارڈون جہاں پہ ہوا اس کے پاس ہی ایک سکول ہے سکول کے ایک بڑی بلند جو ہے نا وہ پانی والی ایک وہاں پہ ٹینکی ہے بہت زیادہ بڑی اور انچائی میں ہے وہ تو وہاں پہ سیول کپڑوں میں جو الیٹ فورس کے جوان تھے جو تھے سیول میں کچھ سادہ کپڑوں میں تھے کچھ یونی فارم میں تھے تو وہ وہاں پہ اوپر گئے اور انہوں نے وہاں سے فائر جو ہیں وہ کیے وہ فائر کسی کو لگا یا نہیں لگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ایسے ہوا پھر پیڈ کی جانب سے جو ہے وہ پتھراؤ ہوتا تھا اور اس طرح کا ان کا غم و غصہ اس طرح کا تھا پولیس کا پیڈ والے لوگوں کے ساتھ کہ ایک بڑا بزرگ سا شہری تھا جو پیڈ کا ہی ورکر لگ رہا تھا اسے جب لائا گیا لو لہان تھا تو اسے گاڑی میں بٹھایا گیا تو پولیس حیل کاروں نے ان کو نیچے اتارا اور اس کے موبائل فون کو جیب سے نکال کے تو اس کو سڑک پہ رکھ کے اس پہ ڈنڈے برسائے گے کہ انہیں تسلیح نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا خون نکل رہا ہے خون بیہ رہا ہے لیکن اس کا موبائل جو ہے وہ توڑا گیا اس طرح کے بڑی چیزیں ہوئی اب یہ ہوئی کیوں کہ جب وہاں کا سینئر آفیسر وہاں پہ یہ کہے کہ آپ کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہیں تو پولیس فورس پھر وہاں پر آگے بڑی اور جو جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا دس انفرمیشن نے دس انفرمیشن پھیلائی گئی اور انہیں جذباتی کیا گیا کہ آپ کے لوگوں کو مارا گیا ہے آپ کی فورس کے لوگوں کو مارا گیا ہے یہ دس انفرمیشن کا آغاز یہ مہبر کون تھا اس کے ساتھ دیکھیں وہاں پہ جو ڈی آئی جی ہے وہ کیوں اس کی ٹیون جو ہے وہ ہائی پیچ کے اوپر ہے دیکھیں آپ میں آپ کی قدہ کلامی دیکھیں فارس صاحب جب اس طرح کے واقعات ہوتے چونکہ ہم کرائم کی بیٹ کو کور کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا کہیں تجاوزات کا یا کئی بیریئر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے انتظامیہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ان کی مدیت میں ہی مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کار سرکار میں مداخلت کچھ اس طرح کے مقدمات ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی مشن ہے اس سے پایا تکمیل تک وہ پہچانا ہے مشن جو ہے وہ پلین کرنے والا کون تھا مشن پلین کرنے والا نواز شریف شہباز شریف راناس ناؤلہ اور وہ پلٹیکل لوگ تھے جنہوں نے یہ مشن پلین کیا فاہد بھائی میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں اس میں عام آدمی جو ہے جب وہ قنون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو سزا بھی ہوتی ہے وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھی رہتا ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو بڑا آدمی ہے جس نے کبھی کوئی جرم کیا اس کو سزا نہیں ہوئی سان ہے ہم آڈل ٹاؤن سمجھتا ہوں میں کہ یہ انصاف کی راہ جو ہے وہ متین کرے گا کہ کیا ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رول آف لاؤ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو اور سب کے لیے ایک جیسا ہو تو آپ کو سزا دینا ہوگی کوئی جتنا مرضی بڑا ہے کوئی جتنا مرضی قانون سے بالتر کوئی نہیں ہے اگر آپ نے سان ہے ہم آڈل ٹاؤن کے اصل ملزموں کو سزا نہ دی جو اس کے پیچھے ہیں تو پھر جو ہے پاکستان میں آپ انصاف کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے دیکھیں کیا ایویڈنس تھی بھٹو کے خلاف ایک گواہ تھا اور ظلفکار علی بھٹو جو ہے وہ اس کو ہینگ کر دیا گیا نواز شیفے خلاف اتنی ایویڈنس موجود ہے ان کی اپنی ایویڈنس موجود ہے اور ان کی جو اپنی ٹیلی فون کالے ہیں جو اس دوران ہوئی ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے کے دوران تین گھنٹے میں ان کی ڈیٹھ ڈیٹھ سو کالے آپس میں ہوئی ہیں وہ تمام کہلے جو ہے وہ ڈیٹا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے مدد سے یہ جس میڑوں نے کہا ہے کہ جب مار دی جائیں گے پیٹ کے ورکرز تو میں سمجھتا ہوں اس پہ جب چلان اب سممٹ ہوگا اور انشاءاللہ العزیز اتنی بڑی ایویڈنس ہے کہ اب سانیہ مارڈلٹون کے جو پلینرز ہیں وہ تختہ دار پر لٹکائے جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ قوم دیکھے گی کہ سانیہ مارڈلٹون کے ملزمان جو ہیں وہ تختہ دار پر لٹک رہے ہوں گے اور پاکستان ایک انصاف کی طرف بن رہا ہوگا ریلے صاحبہ یہ ان کا بار بار مطمئن نظر یہ ہے کہ رولنگ ایلیٹ کی جانب سے اور آپ کی جو پارٹی کے بڑے ہیں ان کی جانب سے اس طرح کے فیصلے لیے گئے اور وہ کہتے ہیں ایویڈنس بھی موجود فاہد دیکھیں نا فیصلہ انہوں نے پہلے کر رکھا ہے کہ ہمارے ملزم یہ ہے ایویڈنس کی بنیاد ایویڈنس تو آپ پہلے ابھی تک نہیں بتا سکے ایویڈنس ٹیلی فون کالز ہیں اسکیٹمنٹس ہیں اب دکھائیں نا جسٹر باکر نجفی کمیشن کی ریپورٹس ہیں دیکھیں نا بھائی یہ جسٹس کاسم پانزاکی پانیل ہے یہ تو نیب بھی کہتی رہی یہ بس یہ کام ہے آپ روپا اگر آپ اونچی آواز کے ساتھ تو بھائی میرے میں آپ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتی ہوں آپ میرا مقابلہ نہیں پھر کر پائیں میں یہ باتات کر رہی ہوں آپ کی باتوں سے دہشتگردی ٹپکتی ہے تو آپ زیادہ بڑے دہشتگرد مجھے سکت نظر آ رہے ہیں میرے سے زیادہ بڑے دہشتگرد نظر آ رہے ہیں جتنے اونچی آواز میں آپ بات کریں گے پھر میں کروں گی مناسب بات نہیں ہوگی بھائی میں نے بڑے ہنسلے کے ساتھ ساری آڈینس بھی دیکھ لیا بھائی بھائی جی بلکل کہ دہشتگرد پان ہے اور دہشتگردی کس نے کی ہے چودہ لاشے کس نے گرائی ہے اور چودہ لاشوں کے جواب دینے کے لیے کیوں آپ نہیں سامنے آ رہے پھر آپ سوالات بھی آپ اٹھاتے ہیں تو جواب کے لیے بھی آپ بیٹھ جائے کریں ہماری سیٹ کے اوپر ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کی سواد کرنے کی بات یہ گھر رہی ہوں میں کہ بات بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اپنی تہین آپ نے تو فیصلہ کر لیا کہ یہ ملزم ہے میرے آپ تو عدالت تک جانا ہی نہیں چاہتے آپ نے پہلے دن سے فیصلہ کر لیا ہمارے مجرم یہ ہیں تو لہٰذا ان کو فانسی پر آپ لٹکا دیں آپ نے تو یہ فیصلہ کر رکھا ہے اب آپ نے کیونکہ یہ فیصلہ کر لیا اب آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں کہ اب جناب ہماری بات مانی جائے ورنہ جناب ہم یہ کریں گے ہم اس کو بھی پریشرائز کریں گے آپ تو انویسٹیگیشن کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ورنہ آپ نے جو پہلے چالار پیش ہوا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں آپ سانے موڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں وہاں ذرا اپنے اتحادی سے سانے ساہی وال کی بھی بات کر لیا کریں وہ تو نہتے تھے آپ کے لوگ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے جو پولیس کے ساتھ وہ اپنے اتحادی سے پوچھیں وہ جو آپ کے بھائی ہیں جس کی ہماری بہن ابھی بابا ہمیں بھائی بھائی ہونے کا تانہ دے رہی تھی آپ کے بھی وہ بھائی ہیں بلکہ کزن بھی ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ آپ ذرا ان سے بھی پوچھا کریں کہ آپ نے سانے ساہی وال میں کیا کیا ہم سانے موڈل ٹاؤن میں آپ سے ابھی جواب طلب کر رہے ہیں آپ سانے ساہی وال بھی کر بیٹھے تو بھائی میرے فیصلہ پہلے ہی آپ نے ان لیگل قسم کی یہ جی ایٹی موجود ہے آپ قانون کے اوپر قانون کو نافذ کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ فیصلے کے کس چیز کے انتظار میں ہیں کس چیز کے آپ انتظار کر رہے ہیں آپ بے وجہ ہی آپ پولیس کے اوپر میں یہاں پولیس کا نمائندہ نہیں بیٹھی آپ کو یہاں ضرور بٹھانا چاہیے تھا تاکہ وہ پولیس کی آگے آپ کو اور کاروائی کے بارے میں بتائے میں تو اپنی پولٹیکل سائٹ پر ہی بات کروں گی کہ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے تو آپ اس طرح بھی بتاتے آپ نے تحرل قادری صاحب نے اس طرح بھی پریس کانفرنس میں کہا ہمارے پاس یہ بھی ثبوت موجود ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد بڑے ہی آرام کے ساتھ چند ہفتوں کی بات ہے میری بہن سارے ایویڈنس دے رہی ہیں بھائی میرے اپنے لوگوں کو مرواب ہیں وہ بڑے سکون کے ساتھ کینیڈا کے اندر آرام فرمارے ہیں کبھی واشٹ ایڈیا میں کاروبار کرنے چلے جاتے ہیں کبھی ملائشیا میں کاروبار کرنے چلے جاتے ہیں ان کے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں یہاں کون کے بچوں کو مارنے کے لئے کون ہے کس نے ساری دنیا میں کارنے کے لئے اگر آپ کرپشن کی بات کریں گے تو پھر میں یہاں بات کروں گی کہ وہ کورٹ کے فیصلے آپ کو پڑھنے پڑھیں گے کہ جناب کورٹ وہاں سے بھی انشاءاللہ اللہ ہم بری ہوں گے جیسے وہ پریشر سے باہر آجیں گے سارے معاملات جیسے نیپ باہر آجے گی پریشر سے نظر آئے گا قوم کو بھی کہ کرپٹ کون تھا جیسے میرے بھائی نے ابھی بات کی کہ جو چور بہن ہے وہ تو آئی بھی باہر دندن آتی پھر رہی ہے اس کے اوپر کوئی نہیں اور یہاں آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تو ٹیکس کٹھا کر رہے ہیں لیکن اپنی بہن اپنے ہی پہلو میں بیٹھ کر جو ٹیکس چوری کر رہی ہے اس کو چور نہ کہا جائے کیونکہ وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ میرے لیے منی نانڈرنگ کر رہی ہے میرے لیے بنا رہی ہے یہ ایسے ہی تارل قادری صاحب ہے کہ آپ کی باہر موجود ہیں ساری آپ کے سٹیکص آپ کے باہر موجود ہیں آپ کے بچے باہر موجود ہیں وہ کے بچے مارنے کے لیے آپ جناب کینیڈا سے اور پاکستان میں فساد ڈالنے کے لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جب حقوں کی باتیں دیکھئے گا یہ سارے کے سارے جو ہیں سانے مارڈل ٹون کے جو اصل سامنے ہیں جب کچھ نہیں بن پایا جب آپ کے کہنے سے وہ پاسی سے بچ نہیں جائے آپ کے قزن آپ کے بھائی آپ مل کر جب کچھ ثابت نہیں کر پائے کہ کرپشن کی ہے پوسن لگ نور نے ان کے قائدین نے تو اب جناب آپ کیونکہ ہم جائی 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 ہم ایویڈنس دے رہے ہیں جس میں میاں نواشی یا میاں شہی یہ کونھ سے آئیڈنس ہے درہ کو قریب کر کے دکھائیں ان کی اپنی لکھالے ہوئے یہ بیلکہ اپنی لکھالے ہوئے یہ ایڈیجوڈل کرنے دیجیے اپنی لکھالے ہوئے جو ان کے لکھالے ہوئے بنا دیتی تھا بتائیے بتائیے بہت سے آئیڈنس اپنے ہاتھوں سے لکھالے ہوئے تو считا جو چیز چیز کے کہہ رہی ہے دھوکہ آپ لوگ کر رہے ہیں اب وہ ہم کو بے وقوع بنایا ہوئے آپ نے کینیڈا سے ملک کے اندر میر صاحب یہ تو بات تلقی کی طرف اکثر چلی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہ جاننے چاہوں کہ کیا آپ کو مستقبل قریب میں جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں کیا تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کس طرف چیزیں جا رہی ہیں میر صاحب دیکھیں اس وقت جو ہے نا آپ کے سامنے جو فریش چیز سامنے آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں رٹنا ہونے کی ایک ایویڈنس ہے جس میں کہ بزدار صاحب نے جو سارے وہ اپنے لئے مرات لے لی تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے پولٹیکل بیک گراؤنڈ کا اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو دیکھیں جو کہ مدر آف ڈیموکریسی اور جب بلاول بھٹو زداری صاحب اور آسف علی زداری صاحب کی کیابنٹ بنتی ہے تو اس میں آپ کو منجھے ہوئے سیاستدان اتزاز آسن فرطالع بابر یہ یہ جو آپ کے شہری رحمان رحمان ملک اس طرح کے پرانے سیزن لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں رضا ربانی صاحب اب جب آپ جاتے ہیں اور لانگ لسٹ ہے کمر زمان کہہ رہا ہے صاحب میں اس کے اوپر لمبے نام دے سکتا ہوں جب آپ جاتے ہیں ایک ایسی پارٹی کی طرف جس کے لیڈر کی بیک گراؤنڈ یا کرکٹ کی ہے یا پھر چندہ کٹھا کرنے والی کمپنی کی ہے تو اس کے ساتھ وہ جب کیابنٹ بناتا ہے تو اس میں شہری آر افریدی آتا ہے مراد سعید آتا ہے اس میں فیاض چوہان آئے گا فواد چودری آئے گا چیف منسٹر آپ کا بزدار ہو عثمان بزدار صاحب ہوں گے اور عاطف خان صاحب ہوں گے تو بات یہ ہے کہ یہ آپ اس کے بعد جب کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں آکے یہ ساری اپنی کیابنٹ بنا کے شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی